خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے عمران خان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ اپنے پروگرام میں شدید مشکلات کے شکار کمزور طبقے کا خیال رکھا جائے تفصیلات کے مطابق جمعہ کو آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے دس ہزار کارکنان جیل میں ہیں پوری لیڈرشپ پر کریک ڈاؤن ہے اس کے باوجود آئی ایم ایف معاہدے کی حمایت کی طاقہ مرک کو نقصان نہ ہو جبکہ ہمارے دور میں جب فیٹ اف میں بلیک لسٹ ہونے کا خدشہ تھا تو پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے این آر او مانگ رہی تھی عمران خان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو سمدھایا جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی صرف عوامی حمایت والی حکومت معاشی اصلاحات کر سکتی انہوں نے مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک ہزار نو سو اٹھانوے دو ہزار اٹھارہ اور اب جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی مقدی والیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ اپنے پروگرام میں شدید مشکلات کے شکار کمزور طبقے کا خیال رکھا جائے نچلے طبقے کے لیے ہم نے جو سبسدی پلان بنایا تھا اس پلان کے مطابق نچلے طبقے کے لیے پیٹرولیم مسنوات سستی کی جائے نچلے طبقے کو سبسدی ملنی چاہیے جبکہ جو امیر ہے وہ پیٹرولیم مسنوات کی پوری قیمت ادا کرے